اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ خیر یا سیمگر آج میں شامی کباب کی بھی ریسے پیلائی ہیں ویسے تو آج سمجھ نہیں آرہا تھا کونسی ویڈیو دالوں تھک بھی بہت گئی تھی پورا دن کام کام بس کام تو ختم ہی نہیں ہوتے پہلے میں اپنی امی کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ امی آپ اتنے کام کیسے کر لیتی ہیں بھر اب سمجھ آنے لگائے کہ کس طرح کر لیتی ہیں اور یہ چھٹکی بجانے والا میجک کرتی دوں بس اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بچے جیسے اس کو باقی ہی سمجھتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے آج گل کے جنگسٹر کہتے ہیں جلدی ہو جائے بس اب کچھ بر ہر چیز آہستہ آہستہ بڑے صبر کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ میں نے چھٹ پٹ آج شامی کباب بنائے اگر آپ لوگ بولیں گے تو اس کی پوری فل ریسیپی دے دوں گی میں نا کیونکہ یہ جس 10-15 منٹس پر بن جاتے ہیں پہلے چینے کی ڈال آپ چینے کی ڈال اور ہری مرچیں اور ثابت مرچ لال والی اور پیاس میں پانی میں ڈال کے پہلے چڑھا دیتی ہوں چھولے پہ 10 منٹ میں وہ تھوڑا سا کچھے پکے ہو جاتے ہیں اس میں کیمہ ڈال دوں نمک ڈال دوں اور گرم مسالہ میں تو پساوہ ڈالتی ہیں اس کے بعد جب پانی خوشک ہو جاتا ہے تو ہینڈ گرائنڈر سے ہی اسی پتیلے میں جس میں یہ میں نے ساری چیزیں گلنے کے لیے رکھے ہوتی ہیں اسی میں میں ٹرائنڈ کر کے اور یہ تھوڑا سا شان کا جو میں نے مسالہ دکھا ہے وہ ڈال لیتی ہیں اوپر سے کے اور ٹیسٹ آجائے باقی پساوہ گرم مسالہ اور ثابت ہری مرچ یہ ساری چیزیں دھنیا پا دینا یہ ایڈ کر لیتی ہیں تو یہ ایزیلی بن جاتے ہیں 10-15 منٹس میں اور بہت مسئے کیا ہوتے ہیں آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں آج مون نہیں تھا کہ بس کباب بناوں گی اور اگنگی پھر بچوں نے کہا نہیں بنا دیں تو بس میں کھڑی ہو گئی بن کر چلو فریش ابھی بنیں تو اور زیادہ مزے کے لگتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اتنا اچھے سے سرونگ کی پلیٹ کے اندر فرائز اور یہ بچوں کے لیے میں نے اچھا بچوں کو اچھی طرح سے سرونگ کر کے اگر آپ دو نہ تو وہ پکھاتے بہت شوق سے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی